پیل میں ڈال دیا ہے پانش عامل کرتے ہیں آپ کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں کٹے نیشت ہوتا ہے بہت کمال کپلے ملتا ہے اندر اس طریقے سے ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف نزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے سردیوں کے حوالے سے ریسپیاں وادے کے مطابق ریسپیاں پچھے دیاں گلنہ اگل آگے توانو داست رہے ہیں مکمل گائیڈ کر رہے ہیں توجہ سے دیکھئے گا کہ مرگی کے جو پنجے ہوتے ہیں اس سے یخنی صوب کی اس طریقے سے تیار ہوتا ہے مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں توجہ سے دیکھئے گا یہ میں نے ایک کیجی مرگی کے پنجے لے لئے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے واش کر لیا اس کے جو نیل وغیرہ ہیں یہ ابھی تک ہم نے کٹ نہیں کیے ٹھیک ہو گیا یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں گے کس طریقے سے کٹ ہوں گے کچھ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے لیکن یہ بہت طاقتوار ہوتے ہیں کمر درد کے لئے جوڑوں کے درد کے لئے نزلہ زکام بخار خانسی نزلے کا گرنا اس کے لئے بہت فائدہ مند ہیں اس کا جو یوز ہے وہ میڈیسن میں بھی کیا جاتا ہے اور جو ریسٹوناٹ مالکان ہیں وہ مجھے گر دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو وہ اس کا جو یخنی تیار ہوتی ہے وہ کر کے رکھ لیتے ہیں نوڈلز وغیرہ جب آپ وہاں سے لیتے ہیں یا سوپ لیتے ہیں وہ پنجوں کی یخنی کا استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ کو بڑھانے کے لئے چکن کیوب بھی اسی کا تیار کیا جاتا ہے مختلف چیزوں میں مختلف فوڈز کی جو کمپنی ہیں وہ اس کا یوز کرتی ہیں دیکھا مکمل اس کے فائدے آپ کو بتا دیئے آپ بھی سرٹیوں میں اس کا یوز کیا کریں ایک کلو میں نے لے لیئے اس طرح پین میں ڈال دیا اوپر سے پانی ڈال دیا اس کو اس طریقے سے یہ دیکھیں پانی شامل کر دیں ون ٹیبل سپون نمک کا شامل کر دیں یہ دیکھیں ون ٹیبل سپون بھر کے نمک کا شامل کر دیا اوپر سے اس کو کور لگا دیں اور تقریباً تین سے چار منٹ اس کو جوش دلوا لیں یہ تین منٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیں اس کا کور اٹھا دیں بس اتنا ہی ٹیم لگنا ہے دیویج تھوڑے سی نکال لیں یہاں پہ اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے نکالتے رہیں گے اور ان کی اوپر سے یہ جو سکین ہے اس کو ہم ریموو کرتے رہیں گے بکایا گرم پانی میں رہیں گے ٹھیک ہوگیا تھوڑا سکین کا جوش ختم ہو جائے گرم ہے یہ پھر میں آپ کو ملتا ہوں اس طریقے سے کوئی صاف کپڑا لے لیں دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں دیکھیں س Cathedral س Lap س Saf ہو جائیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو یہاں سے پکڑھ کے اس طرقے سے آپ کھینچیں گے مکمل اتر جائیں گے لیکن گرم گرم میں یہ پناسیل کرنا ہوگا آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں رہ ہے یہ سارے میں اس طریقے سے اتار لو پھر میں آپ سے یہ دیکھیں اس طرقے سے اتر جائیں گے پھر میں ملتا ہوں آپ سے الیویور یہ میں نے ایک کلو تین منٹ کے لئے پوائل کیے تھے آدھے میں نے اس کو آپ کو دکھانے کے لئے اس طرح سکین اتار لیے صاف کر لیے کینچی کی مدد سے ان کے جو نیل ہیں اس طرح سے یہ کٹ دیں آگے سے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے نیل سارے کٹ دیں اور یہ جو پانی ہے جس میں پوائل کیا تھا اس کو ویسٹ کرتے ہیں یہ ہمارے کام نہیں آتا ٹھیک ہو گیا ابابا جی ہاف کیجی بنانے لگے ہیں ہاف کیجی بنانے لگا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے کینچی کی مدد سے ان کے نیل کٹ دیں اچھے طرح سے صاف ہو جائیں گے یہ دیکھیں ان کو صاف کر لیا ہے ان کے نیل کٹ لیا ان کو اچھے طرح سے دھولیا ہے اگر آپ ان کے دو دو پیس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اس طرح سے ٹھیک ہے دو دو پیس جو ہے جب اس کا سالن تیار کیا جاتا ہے جب کیے جاتے ہیں یہ خنی بغیرہ بناتے ہوئے تو دو دو پیس نہیں کیا جاتے ہیں ایک پیس ہی ایمی ٹھیک ہے اس میں شامل کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بڑے سیز کا پیاز تھا آدھا لے لیا میں نے ٹھیک ہو گیا اگر ایک کلو بنا رہے ہیں تو پورا پیاز بڑے سائز کا اس میں شامل کر دیں بڑے بڑے ٹھیک پیس کر کے یہ ایک ہنچ کا ٹھکڑا درکھا دو ٹھکڑے کر کے اس میں اس طریقے سے شامل کر دیں یہ تقریباً چھے سے سات جربے لیسن کے شامل کر دیں ہاف ٹیبل سپون سابت بلیک پیپر کالی مرچ سابت شامل کر دیں بڑی نیچی دو عدد شامل کر دیں نمک ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں ہلدی ون فورت ٹیبل سپون شامل کر دیں دو لیٹر پانی یا یہ والا جاگ دکھیں اس طریقے سے میر میٹ والا جاگ ہے یا دو لیٹر پانی شامل کر دیں پہلے پانچ میٹ فلیم ہائی رہے گا اس کے بعد پندرہ میٹر دم والے فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اوپر سے کور لگا کے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دے جی الحمدللہ بیس منٹ کے بعد فلیم کو بند کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہیٹ نکل لیں دیں تھوڑی سی اس ٹائم پہ اس کو ہم چھاننے لگیں سٹینر کی مدد سے اس کی ہم نے کی یخنی تیار کی ہے جو لوگ اس کا سالم تیار کرتے ہیں وہ اس کو بھونتے ہیں اوپر سے جس کی سکین ہے اس کو جلاتے ہیں وہ آگ پہ رکھیں گل سمجھا رہی ہے چلے پہ یا کوئلوں پہ کسی بھی چیز پہ اور اگر آپ وہ کہیں سے دیسی مرگی کے پنجے مل جائیں تو وہ تو کمال ہی ہو جائے گا بلکل اس طرح سے اس کو میں چھاننے لوں گا آرام سے یہ نجی الحمدللہ ہماری یخنی تیار ہے پنجوں کی اس کو اس طرح سے ہمٹی شاوٹ کرنے لگے ہیں آپ اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں یخنی یہ پنجیہ دی بڑھا ہوتے ایک مرگی لے کے اور رکھتے ہو وہ کھان واسطے گل سمجھا رہی ہے اس طریقے سے جس طریقے سے لوگ مارکیٹ میں کرتے ہیں بہت کمال کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت کمال کا فلیور ہوتا ہے اس ٹائم پہ آکے آپ نے یہ پنجے اٹھانے ہیں یہ اس کے اندر اس طریقے سے ڈالتے ہیں دو ڈالیں تین ڈالیں جتنے آپ کو پسان دیں اس اس حساب سے بھی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس طریقے سے ڈالتے ہیں سبحان اللہ کمال بھریک پی سیوڈ ڈالتے ہیں یا ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں یہ دیکھیں اس طریقے سے سبحان اللہ مرگی کے پنجوں سے یقنی کی اس طریقے سے تیار کی جا سکتی ہے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا بہت طاقتور ہوتی ہے فائدہ ماند ہوتی ہے سردیوں میں آپ اس کا استعمال کریں ٹھیک ہو گیا اگر آپ کو ہماری یہ ریس پہ اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اب میرے ٹیم کو اجازت دیجئے فی ایمان اللہ